بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سی پروگرامنگ لینگویز سیکھنے کی اس سیریز کے لیکچن نمبر ایٹ میں آج ہم فارمیٹ سپیسی فائرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی اور جو ویڈیو ابھی میں بنا رہا ہوں یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فارمیٹ سپیسی فائرز کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹ ڈیفینیشن کے بارے میں بات کریں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اپنے بیسی کنسیپٹ کو کلیر کریں کہ ہم فارمیٹ سپیسی فائرز کو کیوں یوز کرتے ہیں تو آئیے وائٹ بورڈ کی سکرین پر چلتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پریویئیس ٹو ویڈیوز میں ہم نے سکیان ایف اور پرنٹ ایف کے بارے میں بات کی تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی وائریبل میں وائلیو کو ان کرتے ہیں تو ہم پرسنٹ ای ڈی کو یوز کرتے ہیں اور جب بھی کوئی وائلیو ہم اپنے دسپلی سکرین کے اوپر دسپلی کرتے ہیں تو اب بھی ہم پرسنٹ ای ڈی کو یوز کرتے ہیں بیسی کلی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپائلر اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا کہ وہ وائلیو کو دیکھ کر اس کی ٹائپ گیس کر سکے اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں وائریبل کے نیم کے ساتھ اس کی ٹائپ کو سپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وائریبل کی جو ٹائپ ہوتی ہے بسی کلی جو لیٹا ٹائپ ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وائریبل کس قسم کا لیٹا سٹور کر سکتا ہے کیا آپریشن اس کے اوپر پرفارم کیے جا سکتے ہیں اور کیا رینج ہے وائلیوز کی جو کس میں انپٹ کی جا سکتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اسی طرح سے کسی بھی وائریبل کے اندر وائلیو کو سکین ایف کے تھرور سٹور کرنے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح کی وائلیو کو سٹور کر رہے ہیں اور کسی بھی وائلیو کو پرنٹ ایف کے تھرور ڈسپلی سکین پر پرنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ سپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح کی وائلیو کو ہم ڈسپلی کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو basic understanding ہوگی ہوگی کہ ہم کیوں former specifiers کو use کرتے ہیں آئیے اب ہم definitions کے بارے میں بات کرتے ہیں it is a way to tell the compiler what type of data is in variable during taking input using scanf اور printing using printf basically یہ ایک way ہے جو کہ compiler کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کا data scanf function کو use کر کے variable میں store ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا کس طرح کا data printf کے through ہم نے display کیا ہے یا کر رہے ہیں تو basic قریب former specifiers یہی specify کرنے کے لئے use ہوتے ہیں کہ کس طرح کا data variable میں آ رہا ہے اور کس طرح کا data screen کی طرف جا رہا ہے ہر data type کا اپنا former specifier ہوتا ہے جس طرح سے میں integer value کے ساتھ deal کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے %d کو use کرنا پڑے گا floating point values کے لئے %f کو character کے لئے ہم %c کو use کریں گے اور اگر string values کے ساتھ ہم نے deal کرنا ہے تو ہم %s کو اور اگر unsigned integer کے ساتھ ہم نے deal کرنا ہے تو ہم u کو اور اگر long int کو ہم نے use کرنا ہے تو پھر ہم ld ساتھ use کریں گے basically یہ 6 ہیں جو کہ basic ہیں باقی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہم data type کے ساتھ modifiers کو use کر کے modify کرتے رہے ہیں اسی طرح سے ہم ان میں بھی مزید اپنے concept کو بڑھا سکتے ہیں لیکن basically یہ 6 ہیں تو ہم انہی کو لے کر چلیں گے لیکن جیسے جیسے ہم اپنے اس series کو بڑھائیں گے تو ہم آنے والے topics کو بھی cover کریں گے اور each and everything انشاءاللہ ہم cover کریں گے اپنی series پہ تو اب ہم practical دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے implement کریں یہ program میں نے already write کیا ہوا ہے تو basically ہم نے just understanding لینی ہے کہ کس طرح سے یہ work ہو رہا ہے آپ اس کو خود سے implement کیجئے گا آپ کو بتایا کہ character data type کے لئے ہم c کو use کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں character ایک data type ہے care ch variable کا name ہے اور t character اس میں ہم نے store کیا ہے character کو print کرنے کے لئے ہم %c کو use کر رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ variable سے value نکل کر display screen کی طرف جا رہی ہے اس means کہ out ہو رہی ہے value تو اس کے لئے پھر ہم %c کو ظاہری وادہ use کریں گے اگر integer value کے ساتھ ہم نے یہی process کرنا ہو تو ہم %d use کریں گے اور اگر floating point یا real numbers کے ساتھ ہم نے یہی process کرنا ہو تو اس کے لئے ہم former specifier f use کریں گے یہاں پر اس character کو یا ابھی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک escape sequence ہے اس کو آپ بھول جائیں یہ ہم next lecture میں cover کریں گے تب آپ کو اس کے بارے میں understanding ہوگی ابھی فیلحال آپ یہی سمجھئے گا کہ ہم former specifier کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر میں نے string array بنائی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں نے ایک string store کی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ t display ہو رہا ہے 45 display ہو رہا ہے اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ float کی by default six procedure values جو ہیں وہ ہمیں شو ہو رہی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 10 انیسیم یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ ہم نے پریٹ کیا ہے تو یہ کچھ basic تھے لیکن اب ہم ان کو modify بھی کر سکتے ہیں کچھ changing کر کے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا changing ہیں these are the basic format specifiers ہیں لیکن ہم ان میں کچھ modifications کر کے اپنی output کو مزید change کر سکتے ہیں change تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو format کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے کہ وہ کس طرح سے کریں گے اگر ہم minus sample کو use کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ left alignment ہے یعنی کہ یہ ہماری screen ہے تو text show ہوگا اس طرف لیکن اگر ہم positive میں number use کریں اپنے percentage کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ right alignment ہے the number after percentage specifies minimum field width اگر ہم percentage کے ساتھ کوئی number کو use کریں تو minimum field width کو specify کرتا ہے اگر جو string ہے width سے less ہے تو کیا ہوگا کہ جہاں تک string fill ہو رہی ہے وہ fill cover ہوگا یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا بھی لیکن اگر ہماری جو width ہے وہ minimum ہے اور string جو ہے یہ greater ہے تو جو width ہے وہ ignore ہو جائے گی اور جتنی string ہے وہ display ہوگی ساری کی ساری اب period یا dot is used to separate field width and precision basically field width کیا ہوتی ہے کہ یہ number of columns ہوتے ہیں جو کہ display screen پر output کو display کرنے کے لئے use ہوتے ہیں اور precision کیا ہوتی ہے maximum number of digits in integer اگر string ہی بات کریں تو maximum number of characters in string اور اگر ہم floating point values کی بات کریں تو maximum number of digit after decimal point جس کو precision کہتے output function یعنی print function کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ print function ہوتا ہے یہ integer value return کرتا ہے ابھی ہم اس concept کو use کر اپنی understanding کو بڑھائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو comment کرتے ہیں اور in lines کو uncomment کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو uncomment کرتے ہیں تو بسی کلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 15 column جو ہیں ان کو use کیا ہے اپنی output کے لئے تو یہاں پر ہم 15 column کو draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں 15 column ہیں اب ہوگا یہ کہ ان 15 column کو ہم نے reserve کیا ہے لیکن جو ہماری output ہے یہ right side پر ہوگی وہ کس طرح سے دیکھیں کہ یہ کتنے characters ہیں ہماری string کے اندر اس کو ذرا count کریں اگر میں اس کو count کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ایک simple میرے پاس حل ہے کہ میں یہ پر ایک variable بنال لوں int l اور یہاں پر print کر دوں اس کو پھر ہمیں ختم کرنا پڑے گا چونکہ یہ new line بھی ایک character ہے تو پھر وہ out output کرنے لئے اس کو count کرے گا تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو count کروں تو میں اس کو پھر یہاں پر use کر لیتا ہوں اس string کے اندر 13 characters ہیں تو یہاں پر میرے خیال سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ print function ہوتا ہے یہ character print ہو چکے ہوتے ہیں ان کی value return کرتا ہے تو اگر آپ اس کو count کریں تو یہ 13 character ہیں میں آپ کو آئیڈیا بتانے جا رہا ہوں یا جو concept آپ clear کروانا چاہتا ہوں وہ note note کیجئے گا اب دیکھیں کہ 15 column ہم نے use کیے ہیں اگر میں statement کو copy کروں اور اس variable کو ہم یہاں پر declare کر لیتے ہیں int l is equal to zero ٹھیک ہے ہم نے اس function کو call کیا اس کے اندر store کیا اب یہ ہمیں 15 return کر گا اچھا 16 کیوں return کر رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ new line کو بھی count کرتی کیونکہ new line itself ایک character ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو count کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ 15 جو ہم نے columns ہیں ان کو use کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13 تو وہ تھے جو کہ ہماری string کے اندر تھے کتنے اور add ہوئے 2 اب ہم again میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اگر ہم آپ دیکھیں اندر ہے اس کو 13 یہ 1 اور 2 2 یہ اور 13 یہ کتنے ہوئے 15 اس میں اس کے 15 column جو ہے یہ use ہوئے ہیں اور ہماری output جو ہے یہ right side پر ہے تو اگر آپ کو positive number use کریں گے تو ہماری value جو ہے وہ right alignment ہوگی اس کی لیکن اگر آپ کو negative number use کرتے ہیں percentage کے ساتھ تو وہ left alignment ہوگی اب یہاں پر دیکھیں ذرا کہ 15 column چونکہ ہم نے بتا دیا تھا کہ اگر ہماری جو string ہے ہم نے پڑا بھی تھا کہ اگر ہماری string minimum ہو تو پھر باقی جو ہے وہ blank spaces fill ہو جاتی ہے تو 13 تو یہ character ہے تو پھر یہاں پر blank spaces count ہوں گی تو اس وجہ سے یہ 15 characters اس وقت display ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو ذرا check کریں اس case میں بھی دیکھیں ہم نے 15 columns کو use کیا ہے یہ اس وجہ سے کیوں نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے again بتایا کہ ہم نے ابھی escape sequence کے بارے میں نہیں جانا اور چونکہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہماری output کیا رہی ہے print function کیا return کر رہا اس وجہ سے میں نے new line کو ختم کر دیا تھا آپ ذرا دیکھیں left alignment ہے ٹھیک ہے چونکہ اب یہاں پر کوئی اور column ہے ہی نہیں تو minus میں جتنا مرضی میں minus میں value لے جاؤ تو screen تو ختم نہیں ہوگی نا تو اس وجہ سے یہ left پہ ہے اب یہاں پر دیکھئے کہ ہم نے 15 column کو use کیا ہے اگر میں وہی method یہاں پر use کروں یہ technique use کروں تو ماری output آئے گی 15 کیونکہ میں نے reserve کر دیا کہ 15 column use کر لے اور print f ہمیں return بھی 15 ہی کرے گا لیکن یہاں پر اس کرو لیکن ساتھ کیا کرو کہ 5 characters کو print کرو یعنی کہ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ 15 column use کر رہے تھے لیکن ساری کی ساری string جو ہے ہم اس کو use کر رہے تھے لیکن میں نے کیا کہ 50 column use کرو لیکن جو میں display کر رہا ہوں string اس میں سے صرف آپ نے 5 characters لینے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 characters ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے 15 column جو ہیں reserve کیے ہیں اپنی output کے لیکن یہ alignment کون سی ہے left alignment اور میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اس string میں سے صرف 5 characters کو display کر نا ہے اگر میں یہاں پر 6 کر دوں تو دیکھیں کہ columns جو ہیں یہ 15 use ہوئے ہیں لیکن جو ہمیں character نظر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے اب آپ کو تھوڑی سی clearance ہو رہی ہوگی ایک اور چیز میں آپ کو again بتا دیتا ہوں کہ یہ string ہے نا اب اس کو ہم print کرتے ہیں اس کو میں store کر دیتا ہوں l میں ایک اور میں print function کو use کرتا ہوں یہ اچھا یہ اس طرح سے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ again ہم نے یہاں پر اس کو comment کرنا ہے اب run کریں اس string کے اندر کتنے character 13 ہم مزید آسانی کے لیے new line پر لے جاتے اس کو اب میں کچھ اور characters جو ہیں یہ add کر دیتا ہم blank spaces 18 میرے خیال سے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو print function ہے وہ return کرتا ہے کہ ہم نے display screen کے اوپر کتنے character کو print کیا ہے یا کتنے column ہم نے reserve کیا ہے تو یہ اپنی دوستوں کے شیئر کیجئے ملتے ہے next video میں thank you and allah حافظ